جو سلسلہ شروع کیا آج ہر چیلنگ سے آپ دیکھیں انہی کے بنائے پروگرام کی محقلی کی جاری ہے سلام گھر کی ہر طرف سب وہ پائنیر سے اور انہوں نے جس انداز نے جس جوش کے ساتھ پاکستان کو لے کے انہوں نے یہ پروگرام کیا ہر بار سے ان کی پاکستانیت بھی وطن کی محبتت چلتی تھی اور یہ بہت بڑا عواص ہے ایک محقل میں کبھی بھی اپنے وطن کو پیچھے نہیں چھپا اپنے وطن کو پیچھا آگے رکھا اگر صرف آپ پیریڈ اٹھا لیں وہ باپ اٹھا لیں تو وہ بہت بڑا ہے اگر آپ فلموں میں انسانیت فلم اٹھا لیں وہی بہت بڑی فلم ہے اور انہوں نے دھال گیا اس فلم کی میڈم سینی مارا شتاہ بہت 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 بڑی انجومن تھے بہت 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 بہ اے عمل ہے میری میسیج ہے جو بھی سن رہے ہیں کہ خدا رہا خدا خواستہ ابھی بھی جو چند لوگ پچھنے ہیں ان کی توبت میں بیٹھیں ان سے بات نہیں کرتی کہ یہ بہت بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں بلکل اپنی ذات میں وہ مکمل ادارہ تھے اور اب ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں سید نور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین کو بتاتے چلیں معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز انتقال کر چکے ہیں اہل خانہ نے افسوس ناخبر کی تصدیق بھی کی ہے اور بتایا ہے کہ بزاہر تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن آج جب انہیں مقام ہی اسپتال لائے گیا تو وہ جامبر نہیں ہو سکے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اب ہم نہیں سن پائیں گے اور آپ کو بتا رہی ہیں تارک عزیز کا پروگرام بز میں تارک عزیز بھی بہت زیادہ معروف ہوا مشہور ہوا اور انہوں نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نے لانکھر سے شہرت پائی تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی اہل خانہ کا یہ موقف صاحب نے آیا ہے تحال ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ تارک عزیز بیمار تھے تارک عزیز کو کوئی بیماری نہیں تھی تارک عزیز عدیب شائر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے معروف اداکار تارک عزیز پی ٹی وی کے مقبول پروگرام نیلام گھر کے مجبان تھے ذرائع کے مطابق کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے تارک عزیز عدیب شائر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے معروف ٹی وی کمپیر اور کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والے تارک عزیز آج ہم میں نہیں رہے اس سے پہلے ٹویٹر پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جلد ہی ایک کتاب سامنے آنے والی